پہلے کورونا وائرس پھر انفان توفان پھر اس کے بعد ٹدھی آیا کیا ہے ان کی حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کے لیے مل جائے گا وہ بھی پرانے کریم سے بھارت میں کورونا سنکرمن کے معاملے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں ان میں سے ایکٹیو کیس 83 ہزار سے زیادہ ہیں اور 64 ہزار سے زیادہ لوگ بیماری کو مات دے بھی چکے ہیں اس بیماری سے اب تک 4337 لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا سنکرمن سے پرابید دیشوں کے لسٹ میں بھارت دس میں نمبر پر ہے حالانکہ کئی دیشوں کے مقابلے بھارت میں بیماری سے مرنے والوں کی سنکھیاں کم ہیں اور سرکاری سے اپلبدی بتا رہی ہے لیکن ان آنکڑوں میں ایک چنتہ بھی چھپی ہے بھارت میں بیتے 24 گھنٹے میں 170 لوگوں کی موت ہوئی ہے بیتے آٹھ دن کے دوران بھارت میں سنکرمن کے 50 ہزار نئے کیس آئیں ہیں سواست منترالے کے مطابق بھارت میں قریب 14 دن میں سنکرمن کے معاملے دو گنے ہو رہے ہیں اگر یہ رفتار اگلے 14 دن میں دھیمی نہیں ہوئی تو بھارت سنکرمن سے سب سے زیادہ پرباوت یوروپیہ دیشوں برٹن سپین اور اٹلی سے آگے نکل جائے گا جہاں معاملے اب کم ہو رہے ہیں اور یہی سلسلہ جاری رہا تو سنکھیاں امریکہ تک پہنچ سکتی ہے جہاں سب سے زیادہ سنکرمند لوگ ہیں قریب سترہ لاکھ لوگ وہاں پر فلہات سنکرمند ہیں پشمنگال میں کہیں تین شے ڈڑ گئے کہیں بجلی کے کھمبے زمین پر آ گئے تو کہیں بھاری بھر کم پیڑ بھی زمی دوز ہو گئے توفان کی چھپیٹ میں آ کر اب تک پندرہ لوگوں کی موت کی بھی خبر ہے مہا توفان امفان گزر گیا چوترفہ تباہی کے نشان چھوڑ گئے ایک ستو پینسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلی تو ہر کو ہی دہل گئے بول گتا ائرپورٹ پر تو قریب 40,000 کلو کے پلین بھی امفان کے آگے تھر تھرانے لگے توفانی ہواوں اور زوردار بارش نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ائرپورٹ کو تہس نہس کر دیا لاکھوں کی سنکھیا میں ہوا کی دشاں میں اڑتا ٹڈیوں کا جھنڈ اب لوگوں کے لیے نئی مصیبت بن گیا ہے اور جب چھوٹیا کار کے یہ دشمن کھیتوں پر پہنچے تو سیکڑو ایکڑ میں لگی فصلوں کو اچھٹ کر گئے مزر پردیش میں ٹڈیوں کا آتنک دیکھ پریشان کسان اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے تھالی بجانے لگے آقے کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارتی با وبائی بیمارے جب بنی اسرائیل سرکش ہو گئے نافرمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھلانا انہوں نے شروع کر دیا شریعت سے ہٹ گئے اور سر عام زنا کے اندر سر عام بدگاری کے اندر سر عام نافرمانی کے اندر سر عام سرکشی کے اندر جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا کرونا وائرس یہ تو ہم پر ہے وہاں پر وبائی بیماری تھی دوسری اس کا نام ہے تاؤن آقے کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تاؤن کی وبا بنی اسرائیل کے اندر آئے ہوئے عذاب کی نشانی اور تاؤن بنی اسرائیل کے لئے عذاب بن کر کے آیا تھا اگر تاؤن کی بیماری کہیں پھیل جائے اور تم وہاں کے ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو باہر سے ہو تو اندر نہ جائے یہ پہلا عذاب وبا کا جو کہ بنی اسرائیل میں آیا تھا اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آ گیا کورونا وائرس کی شکل میں وبا کا عذاب اللہ خیر کرے دوسرا توفان توفان بنی اسرائیل میں آیا تھا اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے اوران مجید فرقان حمید سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 133 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التوفان تو پھر ہم نے ان پر توفان کے شکل میں عذاب نازل کیا بادل گھنے ہو گئے اندھیرہ چھا گیا ہوائے چلنے لگی اور بارش تیز برسنے لگی یہاں تک کہ ان کے گھروں میں پانی چلا گیا انہی کے بازو سے لگ کر بنی اسرائیل کا گھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں گھوسا لیکن جو نافرمان تھے جو سرکش تھے جو بدکار تھے جو سیاہکار تھے جو گنہگار تھے جو زانی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو فولو نہیں کر دیتے ان کے گھروں میں پانی گھوس گیا یہاں تک کہ ان کی حلق تک گردنوں تک پانی آگیا اگر کوئی بیٹھ تھا تو مر جاتا ہل ڈھول بھی کوئی نہیں سکتا پریشان ہو گئے حضاب سے کچھ دن حضاب میں مبتلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو دیکھتے تھے جو ایمان لات چکے تھے ان کو دیکھتے تھے اور پھر آجز آگئے تو حضرت موسیٰ سے کہے یا نبی اللہ ہم آپ کے دین پر ایمان لاتے ہیں آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں لیکن پہلے آپ ہمیں اس حضاب سے نکالیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی حضاب تل گیا حضاب تل گیا پھر وَلْجَرَات فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَلْجَرَات پہلے طوفان پھر ٹڈڈیو کا عضاب اللہ نے دعا سکھا کیسا عضاب کہ ٹڈڈیو کا طوفان آ گیا جھنڈ کا جھنڈ ٹڈڈیو کا آتا ان کے کھیتوں کے سارے باغیچوں کو برباد کر دیتا کھیتیں ختم کر دیتا فصلیں کھا لیتا اور سارے پھلوں کو انہوں نے کھا لیا یہاں تک کہ سانس بھی وہ نہیں لے سکتے تھے سانس لینے میں تقلیف ہو رہی تھی ان کے گھروں میں ٹڈڈیا گھس گئے ان کے باغیات کو ختم کر دیا اور ٹڈڈیا ہی ٹڈڈیا بس موسیٰ علیہ السلام کے پاس فیرہ کہا نبی اللہ دعا کر ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ٹڈڈیا چلے گئے تو یہ تینوں چیزیں پہلے وبا کا آنا توفان کا آنا ٹڈڈیوں کا آنا یہ اللہ کے عذاب میں سے عذابات ہے جو کہ نافرمانوں پر آتے ہیں جو ایمان لائے وہ وہی پر موجود رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار بن دے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جو نافرمان ہے وہ اس عذاب کے شکار میں ممتلا ہو جاتے ہیں انفان توفان سے کئیوں کی موت ہو گئے کورونا وائرس کی وبا سے کئیوں کی موت ہو گئے اب ٹڈیوں کا عذاب ہم تلے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نافرمان ہیں کہ ہم سرکشی کر رہے ہیں کہ ہم اس خدا کے آگے جھک رہے ہیں ہم اپنا جائزہ دیں جائزہ دیں کلمہ پڑھیں جو کافر میرے بھائی سوریوں کو دے گئے ان سے میری گزارش ہے کلمہ پڑھیں اور جو مسلمان ہیں وہ توبہ کرے گناہوں سے باز رہے سرکشی سے باز رہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماتے کو جھکا دے وہی ہے جو عبادت کلائے وہ اگر نہ چاہے تو پیڑ کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو اتنے بڑے بڑے عذابات جو آ رہے ہیں اسی کے حکم سے آ رہے ہیں اور نافرمانوں پر آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے الارٹ ہے یہ ہمارے لئے گھنٹی ہے سعودان کی کہ اے لوگو صدر جاؤ اے لوگو آ جاؤ اس رب کے آگے اپنے ماتے کو ٹیک دو اے لوگو آ جاؤ اس کی رحمتیں آواز دیتے ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رقب ربکل کریم اوہ بھاگے ہوئے انسان کہاں جاتا ہے آ جا پلٹ کے اے انسان تجھے کس شیند تیرے رب سے دور کر دیا کہ تُو بھاگ گیا اوہ بھاگے ہوئے انسان اس کی رحمتیں آواز دے دوڑ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ دوڑو بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو اپنے رب کی طرف تو آقے کریم علیہ السلام کی پیارے یہ ہمارے لئے عذاب ہے سبق ہے عبرت ہے ہمارے لئے کہ ہم عبرت حاصل کریں ان عذابات سے بنی اسرائیل میں جتنے عذابات آئے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیوں فرمایا تاکہ امت محمدیہ نصیحت لے پہلے سے ہی سعودان ہو جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی کئی امتوں کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دیا وَأَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِمَّا ظَلَمُوا اور وہ تم سے پہلے جو امتیں آئے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہم کو حلاق کر دیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو ان سے سبق حاصل کریں اور توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اِنَّهُ هُوَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ رحیم ہے توبہ قبول کرتا ہے تو توبہ کریں اور اس کے آگے چھک جائیں اِنَّبَتْ شَرَبِّكَ الْشَدِيدُ اس لیے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر کسی کی نہیں چلتی تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانو مجھے امید ہے آپ نے میرے گفت کو بغور سماعت کیا ہوں گا اور اس پر غور و فکر کریں توبہ کریں انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ کریم اس ان عذابات کو اٹھا لیں گا اور پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہوں گی اس کے بعد امن سکون چین قرار اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائیں گا واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیکم اللہ تعالی علیکم